بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں گا بیسن والے بینگن پکوڑے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بنانے کے لئے ہمیں کن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ رسپی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو zira ہم لوگوں نے لیا ہے ہاف چمچ ہلزی ہم لوگوں نے لیے ہاف چمچ نمک ہم لوگوں نے لیے ہاف چمچ کالی مرچ پاورڈر لیے ہم لوگوں نے ہاف چمچ اور بیکنگ پاورڈر ہم لوگوں نے لیے ہاف چمچ تو اس سیٹ پر ہم لوگوں نے لیے تین عدد میڈیم سائز کی برنجل یعنی کی بینگن دو کف بیسن آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی ہم لوگوں نے دو جگہ پہ لیے ایک ہی اور یہ حس پہ ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی میں ہم لوگ کٹیں گے بینگن کو تاکہ کالک نہ آئے تو اس طرح سے ہم لوگ کٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے دیکھیں ہم لوگوں نے اسے کٹ لیے اور اوپر سے پانی لگا لیے اور نمک بھی اوپر سے چھڑک دیے تاکہ یہ کچھے نہ رہے بینگن کو ہم لوگوں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے تو اب ہم لوگ لیں گے بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندرے اٹھ کریں گے ساری سپائسیز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سیکنڈ کریں گے اٹھ کریں گے تو اسی طرح ہم لوگ کرتے جائیں گے دیوارس پانچ مٹ ہم لوگ پھرائی کریں گے دھائی منٹ ایک سائٹ سے اور تقریبا دھائی منٹ دوسرے سائٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھرائنگ ٹائم اس کی ہے دھائی منٹ پھر سائیڈ تو گولڈن کلر آنے تار پھرائی کریں گے پھر پلٹ دیں گے تو اب ملتے ہیں کچھ ہی دیر بعد سو بیورد گولڈن کلر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ باقی سارے کر دیں گے آج Och جیدی دکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس زبردست برائنی ہو رہے ہیں تو ہم لوگ سارے کردقوroe آپ دکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ رہے ہیں کس زبردستیر رکھ رہو ہے تو اگر آپ ہماری یہ ایس بھی لگی ہو توiend tea اپلاھی بھائی��겠습니다 آپ بچوں کی دنیا کو دید parlament اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ